ایک بار شروع کر رہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الیکشن کمیشن کی جو سکروٹنی کمیٹی تھا اس کا اجلاس جاری رہا اور جو ہمارے سامنے دستاویزات تھی اس کا پروسل ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنس جو کر رہے ہیں وہ کام بھی جاری رہا آج ہم نے ایک نئی درخواست دی ہے کیونکہ پچھلی جو الیکشن کمیشن کو درخواست دی ابھی تک اس کا جواب محصول نہیں ہوا اور اس میں ہم نے دوبارہ استعدا کی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اریجنل ڈاکومنٹس ہیں اریجنل بینک سٹیٹمنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے جائیں کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات سامنے آئے ہیں جس کی تصدیق کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اریجنل ڈاکومنٹس ہمیں دیے جائیں تو ہم نے ایک تازہ ریکویسٹ کی ہے ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس پہ غور کرے گا اور اگر تو وہ ہمیں موقع دیتے ہیں تو ہم نے تین دن کے لیے اور درخواست کی ہے کہ وہ تین دن ہمیں سووار منگل بدھ مزید اجازت دیں تاکہ ہم ایک مفصل جو کام ہے وہ مفصل ہو تفصیل سے ہو اور اس میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے اور یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کا معاملہ بھی بن سکتا ہے وہ اس لیے کہ جو معاملات ہمارے سامنے رکھے گئے ہیں ان معاملات سے جڑے معاملات جو ہے وہ اوریجنل بینک سٹیٹمنٹس میں ہیں نئے اکاؤنٹس دریافت ہوئے ہیں ایسے اکاؤنٹس جن کے فوٹو کاپیاں غیر تصدیق شدہ بغیر مور کے جس طرح کے جو ہم انہوں نے ہمارے سامنے رکھے ہیں ڈاکومنٹس وہ بھی نہیں رکھے گئے یعنی وہ بینک سٹیٹمنٹس مکمل طور پہ سکروٹنی سے باہر ہیں اس وقت تو اس لیے ہم نے کہا ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے سامنے وہ اوریجنل ڈاکومنٹس رکھیں اور اگر ہمیں وہ تین دن دیتے ہیں تو اس میں ہم یہ تمام کام مزید تفصیل سے مکمل کر سکیں گے ہمیں فلال الیکشن کمیشن نے اور سکروٹنی کمیٹی نے تین گھنٹے کی اور مزید اجازت دی ہے اور وہ کل ایک بجے سے لے کے چار بجے تک ہمیں تین گھنٹے دیے گئے ہیں تاکہ ان کے حساب سے جو چالیس گھنٹے تھے جو الیکشن کمیشن نے چودہ اپریل کے آرڈر کے تحت کہے تھے کہ ہم دیے جائیں گے وہ چالیس گھنٹے پورے ہو جائیں بار کیف ہم اپنی جو کام تھا جو دستاویزات کی جانچ پڑتال تھی اس کو ہم بہت سنجیدہ اور بہت باریکی سے لے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم حقائق جو ہیں وہ عوام اور پاکستانی قوم کے سامنے بھی رکھیں گے اور الیکشن کمیشن کے سامنے بھی رکھیں گے اور یہ بات ہم ثابت کر کے دیں گے کہ جو کام پاکستان الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی تین سالوں سے زیادہ عرصہ میں نہیں کر سکی ہم نے چالیس کے گھنٹوں کے لگ بگ میں ایک مفصل ریپورٹ تیار کی ہے جس میں ہم تمام معاملات کی نشاندہی کریں گے یہ بہت ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن یہ اریجنل ڈاکومنٹس ہمیں دے اور اس کی ہم جانچ پتال کریں کیونکہ حقائق ایک نہ ایک دن سامنے آئیں گے آج نہیں تو کال الیکشن کمیشن کے سامنے جب یہ معاملہ جائے گا تب ہم یہ ڈاکومنٹس ہمیں ملیں گے ورنہ جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا تب بھی ہم یہ تفصیلات حاصل کریں گے اس وقت ایسی ایسے حقائق سامنے آئیں گے جس کا ہمیں اندیشہ ہے مثلا پی ٹی آئی کے جو چار ملازمین کے پرائیوٹ اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے یہ وہ ملازمین ہیں جنہوں نے میرے گھر میں آکے مجھے خود انہوں نے بریف کیا کہ ہمارے ذاتی اکاؤنٹس میں کتنے بڑے پیمانے پر پیسہ آ رہا ہے اگر یہ کام الیکشن کمیشن آف پاکستان جس انداز میں کر رہا تھا اگر یہ وقت پہ تحقیقات ہو جاتی تو آج یہ قیادت پاکستان کے سامنے نہ ہوتی اور پاکستان تحریک انصاف عملی طور پر ایک تبدیلی کی جماعت ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اقتدار کے خاطر تمام اپنے اصول جتھے اس کا سودا کیا اور آج اس کی احلات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا شیرازہ آج بکھر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف وہ کٹی پتنگ ہے جس کو ہر کوئی لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس کے نظریے کی تار کٹ چکی ہے اور اسی لیے اب عمران خان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ تحریک انصاف وہ تحریک انصاف ہے ہی نہیں جو ہم نے مل کے بنائی تھی جس مقصد کے لیے بنائی تھی جس تبدیلی کے لیے بنائی تھی اور ہم یہ جو جدو جہد کر رہے ہیں میں آپ کو یہ وسوق سے کہہ سکتا ہوں آج کہ یہ کیس اور حقائق پاکستان کی سیاست کو ہلا دیں گے پاکستان کی سیاست میں ایک طوفان اٹھے گا جب یہ حقائق سامنے آئیں گے یہ ہمارا قوم سے وعدہ ہے کیونکہ ہم ایک بڑے مقصد کے لیے جہدو جہد کر رہے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ سیاسی جماعتیں قانون کے نیچے آئیں ہمارا مقصد ہے سیاسی جماعتوں میں ورکروں کی عزت ہو ہمارا مقصد ہے سیاسی جماعت میں جو ورکر قربانی دیتے ہیں میرٹ پہ دیتے ہیں ان کو اوپر لائے جائے ہمارا مقصد ہے ایک باسلائیت قیادت جو پاکستان کے جو آج کے مسائل ہیں جو پاکستان میں معاشی بدحالی ہے جو بے روزگاری ہے ان مسائل کا حل کر سکیں پاکستان تحریک انصاف اس لیے نہیں بنی تھی کہ ہر روز ایک نئی سرخی لگے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے اس کی زمانت ہو گئی ہے اس پہ ریفرنس فائل ہو گیا ہے وہ ایکزٹ کنٹرول لس پہ چلا گیا ہے تحریک انصاف اس لیے نہیں بنی تھی تحریک انصاف اس لیے بنی تھی کہ عوام کے مسائل حل کریں کہ عوام کی زندگی کو بہتر کریں اس کے لیے ہمیں ایک باسلائیت قیادت کی ضرورت ہے یہ ہماری جدو جہد ہے یہ ہمارا بڑا مقصد ہے اور یہ کیس انشاءاللہ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں بہت قریب لے جائے گا اور بہت جل جو ہمیں امید ہے جو معاملات جس رخ پہ چل رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ